بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد ایک صاحب سے بات ہوئی میں نے کسی ضرورت سنکو فون لگایا تو ان سے میں نے کہا میں نے جی چاہتا ہے میں کچھ بات کرلوں موقع ہو تو کرلیں انہوں نے کہا بابا جتنی دیر چاہے کرو آپ کی بات تو ہمارے کام کی ہوتی ہے تو میں نے کہا ادھر خیال نہیں جا رہا ہے جس کی آگے بات کروں گا خیال کدھر جا رہا ہے جہاں جانا چاہیے وہاں جا رہا ہے لیکن جہاں بہت بڑا نفع ہے وہاں نہیں جا رہا ہے ہم نے تو رمضان کے بارے میں کہیں یہ پڑھا نہیں ہے کہ جو نفلیں نہیں پڑھے اس کے لئے آپ علیہ السلام نے بددعا کیا ہو یا جبریل میں بددعا کیا ہو اور آپ نے آمین کہا ہو اہلِ عمری بیٹھے ہیں اگر جانتے ہوں کہ کہیں لکھا ہو تو مجھے بتا دیں گے کہ اتنی نفلیں پڑھنا ضروری ہے اتنی تلاوت کرنا ضروری ہے یہ سب کہیں نہیں لکھا ہے لیکن تین کام اگر آدمی نے نہیں کیا تو اس کے لئے بددعا ہے تو یہ کتنا اہم کام ہوگا بھئی دعا ملتی نہ ملتی بددعا تو نہ ملتی لیکن بددعا ہے رمضان ملا اور مغفرت نہیں ہوئی مغفرت کیسے ہوگی معافی مانگنے سے ہوگی توبہ کرنے سے ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ درود پاک آپ علیہ السلام کا نام نام ہی آئے تو نہ پڑھاؤ تو جفاکار ہے یعنی باوفا نہیں ہے تیسرے والدین ہیں یا دونوں میں سے کوئی بھی ہیں اور ان کو خوش کر کے جنت نہیں لیا اس پر بددعا ہے عجیب کتنی اہم بات ہے یہ لیکن اس پر بہت کم بات ہو رہی ہے بھئی دعا ملے نہ ملے بددعا تو نہ ملے تو جن سے میں کہہ رہا تھا ان سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کئی سال سے بات ہوتی رہتی ہے تو ان کے والد جو ہے وہ ذرا بہت فہم والے عقل والے نہیں مطلب ایک محدود کم اللہ نے عقلے بنایا ہے کسی کم کسی کی زیادہ کسی کی بہت زیادہ کوئی ایکسٹرارنری تو ہوتا ہی ہے اللہ عقل کے صحیح استعمال کی توفیق دیتا ہے تو وہ کچھ حرکتیں ایسی کر لیا کرتے ہیں جو بچوں کو بہت گران گزرتی ہے تو یہ بات ان سے کہا دیکھو اسلاح الگ الگ طریقے سے لوگوں کی ہوتی ہے بندوں کی سب کی اسلاح کا طریقہ ایک نہیں ہے کسی کی اسلاح اس میں ہے کہ اس کا باپ بہت بد اخلاق ہے اور بیٹا اسے برداشت کر لے گا تو اس کی اسلاح ہو جائے گی اور کسی باپ کا بیٹا بہت بد اخلاق ہے وہ اس کو جھیل لے گا جیسے شریعت نے کہا ہے تو اس کی اسلاح ہو جائے گا اس کا دل بن جائے گا یہ ایک طرح سے نہیں بنتا کسی کو کسی برائی کی عادت ہے موبائل ہی کی عادت ہے یہ اسے چھوڑ دے گا تو اس کی اسلاح ہو جائے گی کوئی موبائل نہیں دیکھتا لیکن آنکھوں کی خطہ بازار میں کرتا رہتا ہے وہ چھوڑ دے گا تو اس کی اسلاح ہو جائے گی کوئی بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے جو بات مزاج کے خلاف ہوئی کہ ایک دم سے تینک جاتا ہے وہ یہاں اس پر کنٹرول کر لے گا تو اس کی اسلاح ہو جائے گی ایسے ہی اسلاح ایک راستے سے نہیں ہوتی اسلاح کے الگ الگ راستے ہوتے ہیں اور یہ کسی شیخ کامل سے پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ نفس تو ہمیشہ ہم کو صحیح بتاتا ہے میں تو صحیح ہوں یہ ہی سب سے بڑی غلطی ہے سب سے بڑی غلطی کہہ ہے میں تو صحیح ہوں یہ فیصلہ میں کیوں کروں یہ فیصلہ تو شریعت کرے گی نا کوئی شریعت کا جاننے والا کرے گا نا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں وہ صاحب چونکہ بات بہت مانتے ہیں تو انہوں نے سنایا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اببا سے رویہ بالکل بدل دیا غصہ چھوڑ دیا پیار کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹنے لگا ہاتھ پر دوانے لگا ان کو خوش رکھا کہ کوئی رمضان اتنا اچھا نہیں گزرا ہے جیسا یہ رمضان گزر رہا ہے اس رمضان سے پہلے بھی آپ والدین کی قلیب آپ کے سنتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہنے لگے دل میں اس قدر رکت ہوتی ہے کہ ہر وقت اللہ سے معافی مانگا کرتا ہو کہ معاف کر لیے کتنی بڑی بڑی بھول ہم نے کیا ہے اور یہی پسندیدہ ہے وہ تین کاموں میں یہی پسندیدہ ہے جس پر بددعا نہیں ہے کہ رمضان پایا اور اللہ سے روکر معافی مانگ لیا تو ایک ایک نمبر کا کام کر لیا انہوں نے دروت پاک تو پڑتے ہی ہیں اور والدین کو خوش کرنے کا تیسرا کام بھی کر لیا دل اللہ نے بدل دیا اللہ ہمیں اپنا دل بنا لینے کی توفیق دے رمضان ہے بنانے کیلئے آئے یہ رمضان روزہ رکھنے کیلئے نہیں آئے روزہ رکھنے کیلئے روزہ تو فرض رکھنا ہی پڑے گا لیکن ریزرڈ میں کیا چاہیے دل بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے